خیبر پختنخواہ میں ایچ آئی وی ایڈز سے سب سے زیادہ متاثرہ شہر پشاور میں ایڈز کے خلاف عالمی دن کے موقع پر آج مختلف تقریبات کا انکات کیا گیا اس زمن میں ایک آگاہی سیمینار مقامی کالج میں منقض ہوا جس میں مختلف تعلیم اداروں کی طلبات نے بڑی تعداد میں شرکت کی ماہرین نے بتایا کہ پاکستان میں ہر سال ایڈز سے متاثرہ مریضوں کی تعداد تیزی سے بڑھتی جا رہی ہے کچھ نہ کچھ اضافہ ہو گیا ہے لیکن اس اضافے کو آگے کو کانٹین کرنے کیلئے اس کی روکتام کرنے کیلئے اس کی تدارک کرنے کیلئے ہم نے جو پراجیکٹ انٹروڈیوز کیا ہے اس میں ہر قسم کی کامپونٹس سے ہیں جس کے ذریعے سارا کچھ انشاءاللہ جل سے جل سے اس پر کانٹرول پایا جائے گا وزارت برائے قومی صحت کے تحت نیشنل ایڈز پروگرام کی جاری کردہ آداد شمار کے مطابق پاکستان میں اندازن ایک لاکھ افراد ایچ آئی وی سے متاثر ہیں ان میں سترہ ہزار سے زیادہ متاثرین ادارے کے ساتھ باقاعدہ ریجسٹرڈ ہیں جبکہ آٹھ ہزار سے زیادہ انٹی ریٹرو وائرل تیرپی کروا رہے ہیں دنیا بھر میں ایچ آئی وی سے متاثرین کی سب سے بڑی تعداد جنوب افریقہ میں ہے جہاں ستر لاکھ افراد اس مرض کا شکار ہیں یہاں روزانہ ایک ہزار افراد ایچ آئی وی سے متاثر ہوتے ہیں علاج کیلئے یہاں ایک نئی ویکسین تجرباتی عمل سے گزر رہی ہے ایچ ٹی وی این سیون زیرو ٹو نامی یہ پروگرام اپنی نویت کا سب سے بڑا تجربہ ہے جس میں پانچ ہزار چار سو ایسے مرد و خواتین حصہ لے رہے ہیں جو جنسی طور پر متحرک ہیں اس ویکسین کی بنیاد دو ہزار نو میں تائیلینڈ میں کیے گئے تجربوں پر ہے اگر تحقیق کامیاب ثابت ہوئی تو نئی ویکسین چار سال میں تیار ہو سکی گی اور دنیا کی باقی ملکوں کی طرح پاکستان میں بھی متاثرین کیلئے امید کی کرن ثابت ہوگی رفت اللہ ارغزائی بی بی سی نیوز پیشہ آور